کہ تودیز نے ہمارا کشمیر پہ ساتھ نہیں دیا اوائی سی مطلب ہے سعودوں کے اپنے گھر کی ہے ایک سال میں انہوں نے جگہ جو الزام تو یہی ہے نا کہ ان سے بار بار کہا گیا کہ آپ اجلاس بلائیں کشمیر کے اوپر تو پاکستان نے تو اجلاس نہیں بلانا تھا سعودیز کے ذریعے وہ سارا کچھ ہونا تھا سعودیز نے اس کا اجلاس نہیں بلانے دیا ایک سال میں کشمیر کے حوالے سے انڈیا کا اس وقت سب سے بہت بڑا پارٹنر ہے سعودی عرب سعودی عرب کا تیل بھی وہ خریدتے ہیں اور سعودی عرب سے اپنا ایران اپنے انڈیا سے چیزیں بھی بہت زیادہ سعودی پارٹنرشپ بہت بڑی ہے یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ بھی آپ کو نظر میں رکھ کے دیکھنی چاہیے ہوں گی کہ کشمیر کے حوالے سے ایک سے ایک سال میں پانچ اگست سے پانچ اگست تک جبکہ پہنتیس اور تین سو ستر دونوں ختم کی گئی ہیں کشمیر کا مسئلہ پاکستان اقوائے متحدہ میں ہر جگہ پہ اٹھارا ہے او آئی سی سے سپورٹ نہیں مل او آئی سی کو ایک دفعہ سائیڈ پہ کر دیں اس کے اوپر ہم نے کیا کیا آدھا گھنٹہ کھڑے رہے خموش کر کے اتجاج کیا ہم بھی خموش خموش اس میں تکلیف کیا ہے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا اور سعودی عرب نے اس میں مارا ساتھ نے دیا کچھ اور کہہ رہا ہوں میں بھی کچھ اور کہہ رہا ہوں کشمیر کو اس کو ایشو نہیں نہیں بنایا کشمیر وہی نا ہم نے کشمیر بڑا اٹھا دیا ہو انہوں نے نہیں رکھا تو ہم نے کہا رکھا ہم نے کہا رکھنا تھا ہم نے کہا رکھا ہم اقوام متردہ میں لے کے گئے او آئی سی سارا کوئی سعودیز کی ایک تقریر کی نا او آئی سی کس کا بچہ ہے ہم بھی چھوپ کر گئے سعودی عرب ہمارے ساتھ چھوپ کر گئے یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کو بھار بھار کھا کہ کشمیر پہ مارا ساتھ دو او آئی سی کا اجلاس بلاو او آئی سپنو مالک کا جو تنظیم ہے وہ تو پاکستان کے لئے ساتھ کھڑی ہونا کہ اگر آپ بیسک مسلمان آپ کی ہاتھ کو نہیں کھڑے ہوتے تو باقی دنیا آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیراعظم کو پہلے جہاز ادھار دیا گیا پھر چلتے جہاز میں سے اتار کے نیچے اور ہمیں پیغام دیا گیا ایک سال ہو گیا اس بات کو لیکن ہم چھوپ کر کے بیٹھ رہے ہیں ہم نے جا کے پوچھنا گوارہ ہی نہیں کیا کہ حضور آپ کس نے توڑا ہے دل حضور کا یعنی کیا مسئلہ کیا ہے ہمیں بتائیں اور ایک سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کارپیٹ جو ہے وہ ہمارے نیچے سے کھینچنا شروع کر دیا ہے اب بھی ہم جا کے نہیں پوچھ رہے ہیں ان سے جن کے تعلقات قائم ہیں وہ پہنچ گئے ہیں پوچھنے کے لیے لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی ریپرزنٹیو جو ہے وہ نہ وہاں پہ گیا ہے نہ ہم نے وہاں سے ریسیو کرنے کا اعلان کیا ہے ہم ان سے نہیں پوچھ رہے بلکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے موں سے تھوکیں اڑا کے اس ایشو کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی دھمکی لگاتے ہیں اور اگلے دن آ کے گھگیا کے مافی مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب یہ ایک بڑی کمال کی اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ جس طرح کے ریلیشن میں ہیں ہم افورڈ ہی نہیں کرتے ان ریلیشن کے اندر کوئی ٹینشن یا تاتل اور خاص طور پہ جب ان کے ساتھ مالیاتی مفاد بھی وابستہ ہو پاکستان کے پچیس لاکھ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور ان تعلقات کے اندر کشیرگی کے باعث ان کی زندگیاں وہاں پہ عجیرن ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کی واپسی بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے افورڈبل نہیں ہے خاص طور پہ موجودہ مالی حالات کے اندر ایسی صورت میں ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے اور کیا جو ہے ایک آدھ استیفے سے معافی تلافی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں نے اس وقت یہ بات سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنا شروع کر دی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جو استیفہ ہے وہ صورتحال کو کر سکتا ہے سٹیبلائز کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے اس سے کم پہ ہم بھی بات کر لیں اس سے کم پہ وہ بھی بات کر لیں اور وہ جو ایک کارڈیلنس ہے اس کی بحالی کا سفر شروع ہو جائے سفارتی سفارتکاری شروع کر دی جائے جس طرح اس طرح نہ کیا جائے جس طرح اوائی سی کے جلاس سے پہلے کیا تھا ہم ٹانک ٹانک در کے یہاں پہ بیٹھے رہے اور اوائی سی کے ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہوئی تھی وہ پہنچی ہوئی تھی ہم نے اس ریزولیشن کے لیے فون کرنا بھی وہاں پہ گروپ کے میمبرز کو گوارہ نہیں کیا اسلام آباد میں بیٹھ کے وجہ شاید یہ ہو کہ وہ وہاں پہ کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو بن رہی ہوگی دفت خارجہ کے اندر دفت خارجہ والے مصروف ہوں گے جس کی ویڈیو بنی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی یہ ہمارا موضوع ہے آج کا پہلا دوسرا موضوع ہے جی کہ ویکنڈ کے اوپر موڈیز نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بی تھری مینٹین کی ہے ظاہر ہے کہ بی تھری پوزیٹیو بھی نہیں ہے بی تھری نیگٹیو بھی نہیں ہے بی تھری نیوٹرل ہے اور آؤٹلک جو ہے وہ بہتر قرار دی ہے یہ جو ڈیٹا ہے یہ پہلے جو ہے وہ دو ماہ کا ہے یہ جو ہے یہ ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ نورملی تین ماہ کی ڈیٹا کا انیلسز کیا جاتا ہے یہ جون تک کا ڈیٹا ہے ریٹنگ آئی ہے اور اس کے بعد جو سعودی انہوں نے پاکستان کی آؤٹلک جو مینٹین کی ہے سعودی عرب نے اس کے بعد ہم سے پیسے واپس مانگے اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ سے جو ہمیں ون بلین پر ائر ادھار پہ تیل کی سہورت دستیاب تھی ہم نے پہلے سال میں جب اس کو کلکولیٹ کیا تو ہم صرف ایک ارب ڈالر میں سے دو سو تیس ملین ڈالر کی فسیلیٹی جو تھی اس کو اویل کر پائے باقی ہم نے اویل ہی نہیں کی اب ظاہر ہے کہ شاید ہمارا موڈ نہیں تھا یا شاید سعودی جو تھے وہ ہماری ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے تھے یا تیل کی قیمتیں اتنی گر گئی تھیں کہ ہم تھوڑے پیسوں سے زیادہ تیل لے رہے تھے لیکن وہ جو ادھار تیل فسیلیٹی تھی وہ ہم اویل نہیں کر پائے اور اس کے بعد ہم ایک ارب ڈالر مانگے گئے اور جس طرح مانگے گئے وہ انہوں نے لے لیے اب اس پیمنٹ پریشر سے کے بعد جو آؤٹلوک ہے کیا وہ مینٹین رہ سکے گا جب تین ماہ اگلے تین ماہ کا جولائی اگست اور سپٹمبر کا ڈیٹے کا نیلسز جاری کرے گا موڈیز تو اس وقت برقرار رہ سکے گے یہ ایک سوال ہے اور یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان میں معاشی صحافت کا اب تو خیر ویسے ہی بہت بڑا نام ہے جناب صحید صابر شاہ صاحب موجود ہیں میرا خیال ہے بھٹی صاحب سے پوچھ لیں ممتاز بھٹی صاحب سے کیونکہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے ہمارے پروگرام میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودیوں کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی آئیڈیل لیول پہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ سٹرین کا شکار ہیں اور اب وہ سٹرین کے شکار ہونے کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے بھٹی صاحب سعودیہ کے علاج جتنے بھی مارے ہوں یار اتنے ہی مارے تو نہیں تھے کہ ہم سے ایک ارب ڈالر کا جو ادھار دیا تھا انہوں نے وہ واپس مانگ لیتے اور خاص طور پہ جبکہ وہ آٹھ ارب ڈالر انہوں نے مصر کو پہلے آتے ساری دیئے تھے جب ہمیں تین ارب ڈالر کا ادھار دیا تھا مصر کو انہوں نے ویسی ڈونیٹ کر دیئے تھے اور مزید چار ارب ڈالر پھر انہوں نے دیئے تو غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم جانے وفا یہ ظلم نہ کر ٹھیک ہے کسی نے نہیں کہا جا آگے سعودیوں کو کہا یار کوہ ہم بھی آپ کے یار دوست ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کوئی بہتر کام کریں تو کیا اینڈ ہوگا جس کا جی اور کہاں پہ جا کے جو ہے وہ فائر فائٹنگ کا جو ریکووری کا عمل ہے وہ شروع ہونے کا امکان ہے اپنا شاہ صاحب سید سابر شاہ صاحب وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ہمارے پرائیم میشٹر کو جب جہاز سے اتارا گیا تھا اور جہاز اپنا واپس بلا لیا تھا انہوں نے خالی فنی خرابی کا کہہ کے تو ہمیں تو اس وقت ہی اس کے اوپر اپنی سفارتی چینلز کو ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے تھا کہ یار جان دے ہو پائین تسی ساڑھے پائین دے ہو دسوں کی مسئلہ ہے لیکن ہم نے ایک سال تک اس پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں یا ان کا کوئی بندہ آ رہا ہے بالکل ایک سرد مہری رہی اور اس کے بعد ہمیں یہ جٹکہ لگا کہ انہوں نے اپنے پیسے بھی واپس مانگ لی ہیں اور تیل کی سہولت ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے ایمین یہ تو ناہلی کی ایک دلیل ہے شاہ صاحب رجل صاحب بات یہ ہے کہ لاوہ کئی سالوں سے پک رہا تھا اگر کوئی پاکستانی وزیر اس نے بیان دے دے جو شاہ محمود قریشی نے دیا ہے اور وہ بھی سعودی عرب کے خلاف تو آپ سمجھئے کہ تعلقات تقریباً منقطع ہو چکے ہیں تقریباً ورنہ ہمارے میں تو جرت ہی نہیں ہم سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیں ہمارے تو ملٹری رولرز ہوں یا سیویلین رولرز ہوں ان کو ذاتی طور پر بھی بہت فائدے سعودی عرب نے دیئے ہیں میں اگر آپ پیچھے جانا چاہتا ہوں 1947 سے 1970 تک جب سعودی عرب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہمارا آنا جانو تو تھا ہمارے وہاں مقدس مقامات ہیں ہم حاج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جب 65 اور 71 کی جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی تو نہ صرف یہ کہ سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ کیا بلکہ کشمیر ایشو کے اوپر بھی سعودی عرب نے آواز اٹھائی اب یہ 1971 کا وہ ٹائم ہے جب سعودی عرب کو تیل مل گیا اور ہمیں بھٹو مل گیا وہ ترقی کرتے گئے ہمارا بیڑا گھر کھوتا گیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سن 76 میں سن 74 میں یہاں پہ سمیٹ ہوا تھا اسلامی سمیٹ لاہور میں شاہ فیصل کی بڑی پذیرائی کی گئی سعودی عرب ایک دم ہمارے لئے امپورٹنٹ ہو گیا شاہ فیصل کا قتل ہو گیا اپنے ایک بتیجے کے ہاتھوں ہم نے وہاں سیکیورٹی فورسز بھیجی جو کہ میں نے بہت فوجیوں سے سنا ہے جو کہ شاہی خاندان کی بھی پروٹیکشن کرتی رہیں اور 1989 میں جب مزد الارام وغیرہ پر کچھ شرپ پسندوں اور دیشت گردوں نے قبضہ کیا تو ہماری فورسز نے بہت اہم کردار ادا کیا ان کے خاتمے میں اگرچہ کچھ فرنچ فورسز بھی شامل تھے لیکن ہمارا قلیدی کردار تھا ہم پہلے پہنچے اس کے بعد سے سعودی عرب نے اور اس کے حکمرانوں نے ہماری سیکیورٹی پہ بہت زیادہ ریلائنس آج تک جاری ہے اب مسئلہ یہ ہے رزی صاحب کہ اب عمران خان کی گورنمنٹ جب آئی ہے میں سیدھا ہی آگے آ جاتا ہوں ایک پڑا ہمارا اس وقت بھی ہوا تھا جب مرزا اسلم بیگ نے عراق کی سپورٹ کی تھی اور نواز شریف جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ تھے بہرحال وہ معاملہ تھوڑا سا تھاما انیس سو اٹھانوے میں ہم نے نیوکلئر دھماکے کیے تو نواز شریف صاحب نے پھر سپورٹ کیا پھر اطلاع دی سب سے پہلے سعودی عربیہ کو سعودی عرب میں سیاسی پناہ بھی حاصل کی جرنم اشرف کو انہوں نے ایک عرب روپیہ بھی دیا ذاتی حیثیت میں ہمیں جب بھی ضرورت پڑی وہ کام آتے رہے لیکن دیکھئے ہم بھی بہت کام آئے ہیں ان کے باتیں سوچنے والی ہیں ہمارے اس وقت چھبیس سے ستائیس لگ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں اگر تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں تو ان کی واپسی یقینا متوقع ہوگی اور ساڑھے چار عرب ڈالر کی ہمیں ریمٹنسز آتی ہیں سعودی عرب سے ہر سال انیس میں سے ساڑھے چار عرب ڈالر صرف سعودی عرب سے آتا ہے اس کے علاوہ جب بھی کبھی تیل کی ضرورت پڑی تیل مفت بھی ملا ہے تیل پیسوں کے ساتھ بھی ملا ہے گرانٹس بھی ملی ہیں لونز بھی ملے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے چھ اشاریہ دو عرب ڈالر کا پیکج ہمیں ملتا ہے سعودی عرب میں جس میں لون بھی تھا ایک عرب ڈالر کا جو اب آپ نے چائنہ سے لے کے واپس کیا اس میں گرانٹ بھی تھی اس میں تیل بھی تھا اس میں کئی چیزیں تھی محمد بن سلمان پاکستان آئے عمران خان کئی جو سعودی عرب گئے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا جو خطرہ تھا اور جو تلوار تھی ہمارے سر پہ وہ ہم اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے آئی ایم ایف نے تو چھ ارب ڈالر کا جو کرزہ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی دوزار انیس میں دیا تھا سو اگر سعودی عرب اس وقت ساتھ نہ آتا تو امران خان کے آتے ہی خیر یہ تعلقہ رزب عزت کی بنیاد پر ہوتے ہیں پیسے بعد میں آتے ہیں سعودی عرب کا جو رویہ ہے وہ حکمرانہ ہے اگر OIC میٹنگ کال کرنے کا کا گیا تھا تو صرف اس بنیاد پر نہیں کال کی کہ ان کے انڈیا کے اچھے ریلیشنشپ ہے یا OIC جو کہ ستاون ملکوں کی نمائندہ تنظیم آؤ اس کی سپورٹ ہی سعودی عرب کرتا ہے فنینشلی میرے خیال ہے ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا اس کی میٹنگ کال کرتے انڈیا اوبزرور ہے OIC کے اندر آپ کو شاید معلوم ہوگا انڈیا بقاعدہ اوبزرور ہے انڈیا وہاں بیٹھتا ہم وہاں بات کرتے مسئلے کو اجاگر کرتے ہمیں یہ سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی کشمیریوں کے لیے میرے خیال ہے بہت اہم موقع پر سعودی عرب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں پہل ہو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں تک ہماری فورسز اور ہمارے حکمرانوں کا تعلق ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آرمی چیف ہوں یا وزراء اعظم ہوں وہاں بہت ہی حیثیت میں بھی سعودی عرب کی طرف دیکھتے رہیں بلکل صحیح ہے